اسلام علیکم اچھا یہ question پوچھے گا ہے نا اس میں نا یہ تین question جو بنائے گئے ہیں بہت important question بنائے گئے ہیں اور اس میں نا rate اور order of friction کا مطلب تین چیزیں ایک rate of friction ہے concentration اور order of friction ہے تو ان کے حوالے سے یہ question ہے پہلا question ہے نا کہ if we increase initial concentration four times and order of friction is this ٹھیک ہے نا اب دیکھیں مان لیں کہ یہ rate اور concentration کا نا direct relation ہوتا ہے concentration اب یہ کہا گیا کہ concentration کو اگر ہم four times increase کرتے ہیں اور اس کا order three by two ہے تو بتائیں اس کا rate کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ question پوچھا گیا ہے اب یہاں پہ نا four کا cube لیں گے تو یہ 64 ہوگا اور یہ نیچے جو one by two ہے نا یہ one by two ہوتا ہے یعنی اس کا جزر ہے تو یہ answer آ جائے گا eight تو اس کا rate ہو جائے گا ہمارے پاس eight ہو جائے گا اس حساب سے answer ہوگا اب دوسرا question اس کے old پوچھا گیا ہے اس میں concentration یعنی question 44 جو ہے نا اس میں concentration دی ہوئی ہے rate بھی دیا ہوئا ہے order پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے نا اسی فارمولے کو ہم لیں گے میں نا اس کو یہ دیکھیں اس میں نا ہمارے پاس یہاں پہ جیسے rate یہاں پہ rate دوسرے question میں what will be the order rate دیا ہوا ہے rate becomes two مان لیں پہلے ہمارے پاس اس کی جو concentration تھی concentration بھی concentration بھی one ہے sorry ایک interruption ہو جاتی ہے ایک اچھا اب sorry rate یہاں پہ question میں دیا ہوا مان لیں پہلے one تھا ہمارے پاس اب کہا گیا rate becomes two اور جب ہم concentration eight time بڑھائیں گے تو اب ذرا یہ دیکھیں یہ تو میں نے one one لکھا نے اس کو چھوڑیں مطلب rate concentration جو بھی تھا initial concentration one مان لیا کریں اور rate بھی one مان لیا اب concentration ہم نے eight time increase کی تو rate اس کا double ہو گیا اب ذرا دیکھیں کہ eight دو کیسے بنے گا جب eight کا ہم cube روٹ لیں گے نا تو یہ دو بن جائے گا eight کا جب ہم cube روٹ لیں گے یعنی one by three لیں گے تو یہ ہمارے پاس two بن جائے گا چونکہ eight کو میں لکھ سکتا ہوں two کی پار three اور اس hole کی پار one by three تو یہ کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس two آ گیا تو جب concentration eight time بڑھائی rate two ہو گیا تو یہ کب ہوگا جب concentration کی پار میں one by three ہوگا تو اس لحاظ سے اس کا order one by three ہوگا ٹھیک ہے اب next دیکھیں next ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہم rate کو لیں گے ٹھیک ہے اور concentration کو لیں گے if rate is directly related with inverse of concentration for this reaction for this condition اچھا rate جو ہے نا اس کا concentration کے ساتھ inverse relation میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ rate جو ہے نا اس کا concentration inverse کا مطلب یہ ہے اب directly inverse of مطلب جب directly related لکھا گیا نا تو inverse کا مطلب ہے کہ میں concentration کو نیچے لکھ لوں یہ جو میں لکھا rate inversely proportional to concentration اس کو میں یہ بھی تو بول سکتا ہوں نا rate is directly proportional inverse of concentration ٹھیک ہے نا تو دونوں کا مطلب ہے اب یہاں پہ کہا گیا کہ increase four time initial concentration اب میں concentration four time بڑھاؤں تو ریٹ four time decrease کر جائے گا چونکہ inverse relation آرہا تو one by four ہوگا ٹھیک ہے نا